کورونا جیسے جیسے پاؤں پسا رہا ہے مشکلیں ایک طرح سے بڑھتی جا رہی ہیں اب دیش بھر میں کورونا کیس ایک کیاون لاکھ کے پار جا چکا ہے اس کا سب سے زیادہ سنکٹ سواستہ سیواؤں پر دکھنے لگا ہے کئی شہروں میں آکسیجن سپلائی کی کمی بتائی جا رہی ہے تو کچھ جگہوں پر بیڈ کی کمی ہے کورونا وائرس بے قابو ہے ان دنوں روزانہ نبی ہزار سے زیادہ لوگ ایک دن میں سنکرمیت ہو رہے ہیں مرنے والوں کا انکڑا بھی چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار سے نیچے نہیں آ رہا اس بھیشن خطرے کے بیچ راحت کی کوئی کرن بھی نظر نہیں آ رہی سب کی زبان پر سوال ہے کہ کب تک آئے گا کورونا ویکسین آخر ویکسین کی کامیابی سے ابھی کتنے دور ہیں ویگیانک اس پر پورا اپ ڈیٹ بتائیں گے لیکن سب سے پہلے دیش میں نون سٹوپ کورونا کی رفتار دیکھئے کل سنکرمیتوں کی سنکھیا 51 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے الگ الگ راجیوں کے آنکڑوں پر نظر ڈالیں تو مہاراستر میں بیتی رات چوبیس گھنٹے میں تئیس ہزار سے زیادہ کیس آئے اس کے ساتھ ہی راج میں سنکرمن کا آنکڑا بڑھ کر گیارہ لاکھ اکیس ہزار دو سو اکیس ہو گیا کل آندھر پردیش میں بھی آٹھ ہزار آٹھ سو پینتیس نئے معاملے سامنے آئے اسے ملا کر راج میں کل کیس پانچ لاکھ بانوے ہزار ساتھ سو ساٹھ ہو گئے تمیلنانڈو میں بھی پانچ ہزار چھے سو باون نئے معاملے درج کیے گئے انہیں لے کر کل سنکرمیتوں کی سنکھیا پانچ لاکھ انیس ہزار آٹھ سو ساٹھ ہو گئی چوتھے نمبر پر نو ہزار ساتھ سو پچیس نئے معاملوں کے ساتھ ہزار دو سو انہیس نئے معاملے درج کیے گئے اسے ملا کر کل پیڑیتوں کی سنکھیا راج میں تین لاکھ تیس ہزار دو سو پینسٹھ ہو گئی مہاراست میں تو حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اسپتالوں میں اب آکسیجن کی قللت ہونے لگی ہے بڑھتے ڈیمانڈ کی وجہ سے راج میں کچھ جگہوں پر موت بھی ہونے لگی ہے انہی میں سے ایک ہیں ہنگولی زلے کے سنجے ہمبورے آکسیجن کے ابحاؤں میں جان چلی گئی وہیں مہاراستر کے سواست منتری دعویٰ کر رہی ہیں کہ فیلحال کسی زلے میں آکسیجن سیلینڈر کی کمی نہیں ہے آکسیجن کا آنے والے دنوں میں آڈٹ ہونا ضروری ہے کیونکہ آکسیجن ایک بہت ہی قیمتی اور ابھی ضروری ایسا ایک دربی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جس کو ٹھیک سے استعمال کرنا ضروری ہے اور اس لئے اس کا آڈٹ کرنا بھی آرو کی بیواغ نے اس کو مانگ کی ہے جس کو بھی کیابینٹ نے ماننے تا دی ہے ڈلی کی صورت بھی بدلتی نہیں دکھ رہی بدوار کی شام راجدھانی میں چوبیس گھنٹے میں چار ہزار چار سو تیہتر ماملے درج کیے گئے یہاں ایک دن میں یہ اب تک کے سب سے زیادہ سنکرمند کے ماملے ہیں نئے کیس ملا کر ڈلی میں سنکرمیتوں کی کل سنکھیا دو لاکتیس ہزار دو سو انہتر ہو گئی ہے بڑھتے خطرے سے سچیت ہوتے ہوئے گجرا سرکار نے اہم فیصلہ لیا ہے 21 ستمبر سے کیندر سرکار نے نوی سے بارمی کلاس کے لیے سکول کھولنے کو کہا ہے لیکن روپانی سرکار نے تیہ کیا ہے کہ فلحال سکول بند رہیں گے دنیا کورونا سنکر سے تراہی تراہی کر رہی ہے ان سب کے بیچ ویکسین کی قوایت زور شور سے جاری ہے بھارت کے لیے بھی امید یہی ہے روس کی ویکسینز پوتنی کا کلینیکل ٹرائل اور وطرن جلد ہیدر آباد کی کمپنی ڈاکٹر ریڈی شروع کر سکتی ہے ڈیل کے تہت دس کروڑ کورونا ویکسین تیار کیے جائیں گے مومبئی سے پنکج کھیل کر اور دلی سے پنکج جین کے ساتھ آج تک گھو